برحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر پانے ہائیت رہے والا ہے پیارے بچوں ہم سپیلنگ رولز کر رہے ہیں آج ہم کریں گے کہ اس اور اس کو کب ایڈ کرتے ہیں رولز جو ہوتی ہیں وہ ہدایات ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کرنے کی کیا اجازت ہے اور کیا ہم نہیں کر سکتے رولز اور انسٹرکشنز تیٹ تیل یو وٹ یو آر الاوڈ ٹو دو اور وٹ یو آر ناٹ الاوڈ ٹو دو یعنی ہم جہاں بھی ہوں اور جو کچھ کر رہے ہوں اصول ہماری مدد کرتے ہیں وہ چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں جو نہیں کرنی ہوتی ان سے رک جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ جس طرح پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے کھلاڑی کچھ رولز کو فالو کرتے ہیں آپ سوچیں کہ اگر تو رولز نہ ہوں تو میچ ہو ہی نہیں سکتا لڑائی جھکڑا ہو تو رولز جو ہیں why are rules important رولز کیوں important ہیں رولز اس لیے important ہیں کہ اس سے عزت و اترام میں اضافہ ہوتا ہے ہم اپنا اترام کرتے ہیں خود اور ہم دوسروں کا اترام بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں لڑائی جھکڑے کا معاملہ نہیں ہوتا دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا اترام کرتے ہوئے اصولوں کی پابندی کرتی ہیں اس سے learn and grow سیکھنے اور آگے بڑھنے کا عمل پیدا ہوتا ہے if we all follow the rules اگر ہم سب روزانہ اصولوں کی پیر بھی کریں our world will be a safe and fun place to learn ہماری دنیا ایک محفوظ جگہ بھان جائے جہاں ہم سیکھنے میں خوشی محسوس کریں eight rules to a better life اچھی زندگی گزارنے کے لئے never hate نفرت نہ کرو اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ یہ قبیلیں ہماری شنافت کے لئے ہیں یہ نفرت یا عزت کی نشانی نہیں ہے don't worry پریشان نہ ہو ہم سب کا رب اللہ ہے اس نے ہمیں سارے اسواب دے کے دنیا میں بھی ہجائے اور اللہ تعالی قرآن مجید میں کہتا ہے غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے live simply سادگی اختیار کرو سادگی ہی میں beauty بھی ہے خوبصورتی بھی ہے اور آسانی بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سادگی ایمان کی علامت ہے expect a little لوگوں سے توکوات نہ رکھو اصل میں صرف اللہ ہی ایسی استی ہے جو ہماری توکوات پورا کرتا ہے ہم لوگوں سے توکوات لگا لیتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس لئے لوگوں سے توکوات نہ رکھو give a lot جو کچھ ہے بانٹو لوگوں میں آسانیہ بانٹو قدرت کا حصول ہے آسانیہ تکلیفیں محبت نفرت علم یا دولت جو بانٹو گے اسی کی کسرت پاؤ گے always smile ہمیشہ مسکراؤ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دین تو کہتا ہے مسکرانا بھی صدقہ ہے نبی حیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لئے مسکرانا صدقہ ہے تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے راستے میں سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا صدقہ ہے محبت کے ساتھ زندگی گزارو live with love دو وقت کی روٹی کے لئے انسان پانچ وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے جبکہ جانتا ہے کہ رزقہ زمہ اللہ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے اور best of all be with God اللہ سے دوستی کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو کہتا ہے کہ میرے سے مانگو میں تمہیں مزید عطا کروں گا دعائیں بہت زیادہ مانگا کریں کیونکہ اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے تو آج ہم making plurals میں adding sres کا رول پڑیں گے کہ جیسے کوئی noun ہے سنگلر ایک کو کہتے ہیں اور جب plural کے معنی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ noun آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک سے زیادہ monkey ہیں تو ان کو ہم monkeys لکھیں گے اسی طرح singular ایک boy ہے اور plural two boys ہم اس میں ایک s add کر دیں گے صرف جیسے pens سے pens بن جائے گا lamp سے lamps cat سے cat folks سے folks اور flowers سے flowers تو اسے یہ پتا چلا کہ بہت زیادہ عام طور پر noun کو جب plural ہوتے ہیں تو ہم صرف s add کرتے ہیں جیسے ایک flower ہے تو اس میں s add کر دیا تو flowers بن گے اسی طرح one week ہے تو more than one week ہو تو weeks ہو جائے گا اور اسی طرح اگر nice place ہے تو nice places ہو جائے گا آپ نے صرف s add کرنا ہے اور اسی طرح hat ہے these hats تو بہت زیادہ hats اب وہ جو words ہیں جن کے end میں vowel plus y آتا ہے for example key ways اور boys تو یہاں پہ بھی ہم صرف s add کرتے ہیں تو وہ چیز plural بن جاتی ہے یعنی noun ending in vowel plus y only add s پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ الفاظ ہیں words ہیں جس کے آخر میں s x z ch sh اور o آتا ہے تو وہاں پہ ہم plural بنانے کے لیے es کا اضافہ کرتے ہیں جیسے یہ یاد رکھیں s z s x o اور ch اور s سے جب end ہوتے ہیں ہم ان کے end پہ plural بنانے کے لیے es کا اضافہ کرتے ہیں جیسے اگر ایک bus ہے تو five bus جو ہے وہ بسز بن جائیں گی five bus is the plural اسی طرح اگر ایک box ہے تو ہم two boxes لکھیں گے ex کا اضافہ کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے بس کرتی ہے اس کی آواز کو تو یہاں پہ buses es کا اضافہ ہو جائے گا اگر plural کریں گے ایک bent ہے تو bentys بن جائے گا کیونکہ end ch بھی ہے اسی طرح جھاڑی کو انگلیش میں ہو جائے گا اور اسی طرح mango ایک fruit ہے تو ہم mangoes کہیں گے تو es کا اضافہ ہو جائے گا تو let's practice اب کچھ چیز میں آپ کے سامنے words رکھتی ہوں آپ ان کو plural میں change کریں جیسے یہ ہے ایک brush تو آپ بہت زیادہ brush ہیں تو آپ ان کے spelling کیا لکھیں گے سوچیں سمجھیں copy pencil لیں خود سے لکھیں پھر اس کا ہم آگے answers check کرتے ہیں تو یہ ہے brush تو آپ کو بتا ہے brush sh پہ end ہو رہا ہے تو ہم نے اس کے آگے plural بنانے کے لئے brushes es لگائیں گے اسی طرح lumery کو انگلیز میں fox کہتے ہیں تو ایک fox ہے تو اگر تین foxes ہوں گی تو کیا spelling آ جائیں شاباز اپنے دماغ سے سوچیں copy pencil لے لکھیں تو fox جو ہے foxes میں convert ہو جائے آگے ہم es add کریں اسی طرح آپ نے wrist watch کلائی کی گھڑی دیکھی ہوگی اگر ایک گھڑی ہو تو watch کہتے ہیں اور جب تین گھڑیاں ہوگی تو ہم ان کو کیا کہیں شاباز watches اور watches میں ہم ہم کیونکہ ch پہ end ہو رہا ہے تو ہم es لکھیں شاباز اب next example میں ہمارے پاس glass آپ دیکھیں کہ glass end ہو رہا s کے اوپر تو دو glass ہیں تو ہم کیا لکھیں شاباز یہاں پہ video stop کریں خود سے اپنی copy pencil پہ لکھیں پھر آگے چل کے دیکھتے ایک dish ہے plate کو english میں dish کہتے ہیں اگر بہت ساری plate یں پڑی ہوں dishes کہیں گے شاباز ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور دیکھیں کہ ایک dish جو ہے وہ dishes بن جاتی ہیں ہم es add کرتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق فسان دائیا ہوگا آپ اپنی زندگی کو بھی اچھے اصولوں میں ڈھالیں اس ویڈیو کو like and share کریں چینل کو subscribe کریں